ہائی ویورز میں ہوں تنویر ٹینز لاکھ سے اور آج کی میرے ویڈیو ایک انتہائی اہم ٹاپکس ریلیٹڈ ہے اس کا نام ہے ہیٹ ٹولرنس دے تھرمل ٹولرنس ان برڈز اور مور پرسائزلی ہمارے پیجن سے تھرمل ٹولرنس کا مطلب یہ ہے کہ دیوننگ فلائٹ جو ہمارے برڈز ہیں وہ کس طرح سے اپنا ٹیمپریچر مینٹین کرتے ہیں کیونکہ ایک ہیلڈی جو پیجن ہے اس کا باڈی ٹمپریچر فورٹی ون سے لے کے فورٹی ون پوائنٹ سیون سیلسیس تک لائے کرتا ہے اور یہ آئیڈلنگ اس کا ٹمپریچر ہوتا ہے جب وہ اپنے لافٹ کے اندر بیٹھا ہوتا ہے لیکن جو ہی وہ ان فلائٹ ہوتا ہے تو تقریباً تین ڈگری تک یہ ٹمپریچر بڑھ سکتا ہے وہ ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی میکسیم تین ڈگری تک یہ ٹمپریچر جو ان سے آئے وہ ریز کر جاتا ہے فورٹی فائیو ڈگری کے اوپر برڈ جو ان سے ہیں وہ انہاں چھوڑ دیتے ہیں اور اگر ان کا ٹمپریچر فورٹی سکس ڈگری پہ پہنچ جائے تو وہ مار جاتا ہے سو اس لحاظ سے یہ کافی اہم چیز ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ کس طرح سے ایک تو اپنا ٹمپریچر کنٹرول کرتے ہیں بریدنگ کس طرح لیتے ہیں تاکہ ہم اکارڈنگلی اپنے برڈ کی ڈائٹ سیٹ کر سکیں اور انہوں نے وہی کھلائیں جو ان کے لیے ریز یا اڑان کے اندر بہتر ثابت ہو سکے اچھے سے پہلے کہ ہم جو ان سے وہ تھرمل ٹولرنس کی طرف جائیں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ برڈ اڑتا کس طرح ہے کیونکہ جو ونگز ہیں اس کے وہ کافی رول پلے کرتے ہیں جو تھرمل کنٹرول ہے اس کا اس کے اندر سو آج کی جو ویڈیو اس کے اندر سب سے پہلے تو ہم کور کریں گے کہ جو ونگ سٹرکچر ہے وہ کیا ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے برڈ کیوں اڑ لیتا ہے ان پروں کی وجہ سار مرگی کیوں نہیں اڑ پاتی اور دین اس سیریز میں جو اگلی ویڈیوز ہوں گے اس میں ہم کبوتر کے ریسپریٹری اور اس کی ٹمپریچر کو مسیل ڈسکس کریں گے سو یہ میرے پاس ایک برڈ ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم اس کا ونگ دیکھیں تو اس کے کچھ پارٹ ہے نائکے کیے پارٹ ہے جو اس کی بون سے آگیا ہے اس کی وجہ سے یہ پارٹ اس طرح موو کرتا ہے اس کا اس کے جو پہلے دس ہیں ان کو یہ پرائمری فلائٹ فیدر کہتے ہیں اس سے آگے والے جو پار ہیں یہ والے ان کو سکینٹری فلائٹ فیدر کہتے ہیں ایک جس کی بغل کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے پار ہوتے ہیں جو مومن نیچے سے نکل کے آئے تھے ان کو ٹورسو کہتے ہیں اور باقی اس کی پرائمریز ہیں جو اس کے یہ اوپر ہیں اور یہ سب چیزوں کا اپنا کام ہے اور یہ جب تک پوری نہ ہو تو برڈ جو ان سب کمپلیٹلی فلائے نہیں کر پتا اس سے اگر ہم میچے سے سیکشن پر کلوز کریں تو یہ والے پارمومن چھوٹے ہوتے ہیں اور اس کے جو جو وینز ہیں ان کے ساتھ ایکسپوئیر سکین کے اوپر وہ کافی ویزیبل ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے وہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے آکے مرڈ جب بھی اڑتا ہے ایک تو یہ چیز ہے کہ اگر ہم نوٹ کریں اس کے پر کھول کے تو یہ اس کی جو وینگ بون ہے وہ یہ چیز ہے یہ ہڈی کی طرح کی چیز ہوتی ہے یہ جو ہڈی والی چیز ہے یہ اپوزیٹ سائیڈیس کی اس باڈی سے ٹھیک ہے اور سیکنڈ لیے کہ اس کے جو سکینری ہیں یہ چھوٹے پار ہیں اور جو پرائمری ہیں یہ بڑے پار ہیں اگر مرگی یا مور وغیرہ کی مثال لیں تو ان کے عمومن سکینڈریز بڑی ہوتی ہیں یہ والے پر اور یہ جو ٹاپ ہیں یہ چھوٹے ہوتے ہیں نمبر ایک نمبر دو ان کی جو سلائیاں ہیں جو ایجیز ہیں یہ باڈی کی طرف ہوتے ہیں لائک اس کا جس طرح یہ والا پر کا حصہ باڈی کی طرف ہے ان کی سلائی اس طرف ہوتی ہے تو پر والا حصہ باہر کی طرف ہوتا ہے اب ان میں جن کا فارول ایسا باہر کی طرف ہوتا ہے سلائیاں باڈی کی طرف ہوتی ہیں سکینڈریز جو ان سے بڑی ہوتی ہیں پرائمری چھوٹی ہوتی ہیں لیول پر ہوتی ہیں اس میں ہوتا کیا ہے وہ برڈ جو ان سے صرف فلوڈ کر سکتے ہیں کہ انچی جگہ سے نیچے جگہ جمپ لگا لیں لیکن نیچے سے اٹھ نہیں سکتے اس کی ریزن یہ ہے کہ اڑنے کے لیے اس کو یہاں پہ نیچے کی طرف ہوا چاہیے ویر ایز ان برڈ میں جو ہوا ہے وہ باہر کی طرف نکلتی ہے لیکن جو ہی پر اس کا موو ہوگا تو مرگی یا مور وغیرہ ہیں ان کے یہ جب پر موو ہوتا ہے تو ہوا اس طرح باہر کی طرف جاتی ہے اس باہر کی طرف جانے کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ وہ لینڈ تو کر سکتے ہیں لیکن زمین سے لفٹ نہیں کر پاتے ہیں ویر ایز جو پیجن ہیں یا باقی جو ہونے والے پرندے ہیں ان کی یہ سلائیاں باہر ہوتی ہیں یہ پر اندر کی طرف ہوتے ہیں اور جب یہ موو ہوتے ہیں تو یہ ہوا اندر کی طرف دیکھلتے ہیں اس کی اس باڈی کے نیچے کی طرف جو ان سے ہے وہ ہوا کو دیکھلتے ہیں جب ایک اتر پر نیچے کرتا ہے تو تقریباً اس طرح کھولتا ہے اور تھوڑا سا اس کو اور اوپن کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوا نیچے کی طرف پریس کرتا ہے اور جو ہی یہ ونگ اوپر کرتا ہے تو حقیقت میں اس کو تھوڑا سا کانٹریکٹ کرتا ہے ونگ کو اور یہ تقریباً اس طرح آجاتا ہے یہ جو گیپ ہے نا یہ اس طرح آجاتے ہیں اس کا بعد میں دیکھیں گے یہ وجہ کیا ہے سو نیچے کی طرح جاتا ہے وہاں نیچے کرتا ہے اور اوپر کی طرف سک کرتا ہے اور ان پروں کو تھوڑا سے گیپ دیتا ہے تو ہواہ ان کے اندر سے ایک گزرتی ہے تو یہ تو ہو گیا کہ یہ دونورڈ ڈائریکشن میں ہے اب اسی طرح یہ جو اس کے یہ ٹورس ہویا ہے یہ چھوٹا سا پر اینڈ میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کا کیا کام ہے کہ جو ہوا اس کے اندر سے یہ جب فلپ کرتا ہے ہواہ آتی ہے تو یہ ہوا ٹورسوں سے لگ کے لیکن یہ ٹورسو ہے ادھر سے لگتی ہے اور پھر یہ دون کے اوپر آجاتی ہے ٹھیک ہے سو ڈاؤن فلپ پہ نیچے کی طرف اور اوپر آتے ہوئے ٹورسوں کی وجہ سے ہوا کانٹریکٹ ہوکے اس ٹیل کے اوپر آتی ہے تو برڈ اپنا بیلنس رکھتا ہے آگے سے اٹھتا ہے اور پھر یہ ہوا کی طرف نکلتا ہے اسی طرح یہ جو ٹورسو ہے یہ عموما جو ہائی فلائنگ ہے ان میں اچھے برڈ میں زیادہ بڑا ہوتا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی جو سمندر یا دریاء کے اوپر فلوٹ کرنے والے پرندے ہیں ان میں تو بہت ہی بڑا ہوتا ہے بازوں کے اندر یہ بہت بڑا ہوتا ہے نریضہ نے اقاب کے اندر یہ زیادہ ہوگا اور جو ہاک ہے اس کے اندر یہ چھوٹا ہوتا ہے کیونکہ ہاک نے سپرنٹ جانا ہوتا ہے اور جو اقاب ہے اس نے فلوٹ کرنا ہوتا ہے اور فلوٹنگ کے لیے آپ کا ٹورسو بڑا ہوتا ہے یہ جو بلکلینڈ والے پار رہے ہیں اب یہ بھی ہم بازگات کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے جو سکینٹری فیدرز ہیں یہ جو دسمی یعنی پہلی کلی سے نیچے والے ہیں یہ سکشن جتنا بڑا ہوگا وہ لانگ ڈسٹرنس ہوتے ہیں جتنا کم ہو وہ شارٹ ڈسٹرنس ہیں کچھ لوگ سپرنٹ بھی کہتے ہیں لیکن وہ صحیح ٹام نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جتنا یہ سکشن چھوٹا ہوگا اتر ہی برڈ کو فلپس کرنے پڑیں گے اور جتنے فلپس کرنے پڑیں گے اتر ہی وہ تھکے گا اور جتنے بھی لانگ ڈسٹرنس ریسیز ہیں اس میں انڈیورنس صحیح ہوتی ہے کہ برڈ جو انسا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم فلپ کرسکے ہوا میں رہ سکے اور اڑ سکے یہ تو ورال جو سٹرکچر ہے ونگ کا اس میں یہ چیز ہے کہ یہ آخری عمومن آپ نے دیکھو کہ ان میں گھائپ ہوتا ہے عمومن پسند بھی لوگ کرتے ہیں کہ یہ آخری جو تین چار پانے ہیں ان میں گھائپ ہونا چاہیے اس میں کہتے ہیں کہ برڈ یہ نیچے جاتا ہے پہ یہ کھولتا ہے اور اسے ہوا واپس لے کے آتا ہے یہ نیچرل ہے کہ یہ باقی ہونا چاہیے جتنے یہ بہتر ہوگا یہ گیپ اور اتنا ہی برڈ جو سا ائر لے سکے گا اور سیکنڈ یہ بھی ہے کہ اگر نیچرل مومن یہ ہے برڈ کی اس میں یہ ایبیلیٹی ہوتی ہے اس جوائنٹ کی وجہ سے کہ اسے مزید سٹرچ کر سکتا ہے انڈر سرٹن کنڈیشنز ہم دیکھیں گے جب ہم ہیٹ والے سیکشن کو دیکھیں گے کہ وہ کنڈیشن کیا ہے کہ جس کے اندر یہ مزید ان سے اپنے پر کو سٹرچ کر سکتا ہے اسی طرح جب ٹیل وینڈ آتی ہے جب دھوم کی طرف سے ہے تو اس میں بھی آپ کا یہ ٹورسو ہے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس طرح ان کے اندر ہوا آتی ہے جب ان کے اندر ہوا آتی ہے تو ان کو اپنا جو یہ فلپنگ ہے یہ کم کرنی پڑتی ہے یہ صرف سٹیبل رکھتے ہیں اس کو اس طرح کھول کے اور کم فلپ مارتے ہیں جس کی وجہ سے ٹیل وینڈ کے اندر عمومن انہیں زور کم لگانا پڑتا ہے اور برڈ جو ان سے ہیں وہ آگے کی طرف موگ ہوتے ہیں اس طرح یہ جو جو پرائیمریز ہیں یہ بھی تھوڑی تھوڑی اٹھتی ہیں ائر سک کرتی ہیں تو جب ہوا ٹیل کی طرف سے آتی ہے تو یہ ایک طرح سے فرکشن پرڈیوز کرتے ہیں ہوا کو روکتے ہیں اور برڈ کو آگے کی طرف دکھے ہلتے ہیں ویراز جب ہیڈ وینڈ ہوتی ہے تو یہی ٹورس ہو اس کا بیلنس بناتا ہے یہ گرینڈ والا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ ٹیل کے اوپر سے ہوا ٹھینکتا ہے اور سیکنڈی جو باڈی ہے اس کے نیچے ہوا لے کے آتا ہے اب اس میں کیا ہوتے ہیں کہ اس میں فلپ زیادہ کرنا پڑتے ہیں کیونکہ اس میں سے ہوا خود اسے نکالنے پڑتی ہے اسے نکالنے کی وجہ سے اسے کیونکہ زیادہ فلپ کرنے پڑتے ہیں جب زیادہ فلپ ہوں گے تو اس کی زیادہ انرجی کنزیوم ہوگی سو یہ اوورال جونسہ ہے ونگز کا سٹرکچر ہے اور اس کا میکنیزم ہے اور ہم نیکس ریو میں دیکھیں گے کیونکہ اس کے لازت تین بڑوں کا گیپ زیادہ ہوتا ہے اور باقی جونسہ ہے یہ اپنے تیمپریچر کو اس طرح کنٹرول کرتا ہے تینکس پر واشنگ تنویر خونٹھینزلاو